بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بادام جو ہے ان کو پانسے داس میٹ کے لیے گرم پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا اور ان کی چلکیں اتار لیا تھے اور اس کے اندر میں نے پینٹ والنٹ ریزنز اور کوکوناٹ ایڈ کروں گی اور اس میں ڈرائی نٹ زیادہ ہیں اور میرے جو سوجی ہے اس کو میں نے دودھ کی اندر ایک کپ میں نے سوجی لیا دو کپ میں نے اس کے اندر دودھ ڈال لیا ہے اور اس کو تقریبا آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھ لیا ہے تو سارے ڈرائی نٹ جو ہیں وہ میرے ریٹی ہیں بس ان کو میں نے ایک چمت دیسے گھی ڈال کے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے صرف اس کے اندر میں نے میوہ نہیں ڈالا باقی سارے جو ہیں وہ ڈرائی نٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہیں تو اس کو میں نے صرف دو ایک منٹ کے لیے یا تیس سیکنڈ کے لیے ان کو میں نے فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ہتم ہو جائے تو یہ بہت ہی مزے کا ہلوہ بنتا ہے وہ آپ زور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو ہلوہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی اپنی چینل پہ مکھڈی ہلوہ شیئر کیا تھا لیکن آج میں ڈرائی نٹس کا ہلوہ بنا رہی ہوں اور اس میں ڈرائی نٹس زیادہ ہیں تو میں زیادہ تا جو ہلوہ ہے وہ دیسی گھی میں بناتی ہوں لیکن آج میں ہلوہ جو ہے وہ مکھن میں بنا رہی ہوں تو اس لیے ڈرائی نٹس اور دودھ والا ہلوہ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے ایک بٹر کے ٹکی لے لی ہے اور اس کو بھی میلٹ کرتی ہوں اور اس کے اندر میں جینی ایڈ کر دوں گی اگر آپ نے ایک کپ سوجی لی ہے تو اس کے اندر آپ نے دو کپ دور ڈالنا ہے اور اگر آپ میٹھا تھوڑا دیز کھاتے ہیں تو فول بھر کر آپ نے چینی کا لینا ہے ایک کپ وہ ہی لینا ہے ایک کپ جس سے آپ نے سوجی کو میرینمنٹ کیا تھا اور اگر آپ تھوڑا میٹھا کام کھاتے ہیں تو خاف کر دیں اگر نارمل میں کھاتے ہیں تو ون تھرڈ کپ جو ہے آپ نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے چینی کو جو ہے وہ لائٹ براؤن کر لیا تھا ڈرائی نٹس میں نے آر ریڈی ہی جو ہے وہ فرائی کر کے رکھ لیا تھے تو دودھ والی سوجی جب ہی گھو کے رکھی تھی وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی اور اس کو میں نے ابھی سلو فلم پہ اتنا پکایا کہ اس کا جو دودھ ہے وہ خوش ہو چکا ہے اور ابھی اس کے اندر میں کیبرا وارٹر اور روز وارٹر کا ایک ایک ڈھکن ایڈ کروں گی یا اب ون ٹیبل سپون اس میں کیبرا وارٹر یا کیبرا ایسنس ڈال سکتے ہیں تو میں نے کیبرا وارٹر ڈالا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی اس کے اندر میں روز سی اپ سوری روز وارٹر ایڈ کروں گی تو یہاں پہ مجھے تقریباً اس کو پکاتے ہوئے پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے ہیں اور سلو فلم پہ بالکل پکایا ہے کیونکہ اگر فلم ہائی کی تو یہ نیچے سے جو ہے وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی پکنے کے بالکل قریب آ چکا ہے تو اس کے اندر میں نے جتنے بھی وہ فرائی کی ہوئے ڈرائی نٹ سے وہ سارے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں تو ابھی اس کو میں تقریباً پانچ میٹ اور پکاؤں گی اور سب سے مشکل کام اس کا چمت چھلانا ہوتا ہے تو بس اس لئے میں نے آج کو سلو رکھا ہے تاکہ ویڈیو بنانے میں مشکل نہ ہو وہ چمت چھلانے میں بھی جو ہے وہ مجھے دکت نہ آئے تو یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ میرا حلوہ تیار ہو چکا ہے ڈرائی نٹس اور دودھ والا حلوہ اور آپ یقین جانے کہ یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو آپ بنائیں کیونکہ سردیوں کی صغیت ہے سردیوں میں ایسے چیزیں اچھی لگتی ہیں تو بنائیں اور انجوائی کیجئے تجھے دیکھیں جی میرے ڈرائی نٹس ہلوے کی فائنل لک تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی میری یہ ویڈیو تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تو آپ بنائیں اور گرم گرم چائے کے ساتھ خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں تو اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ